دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی لوگ جان جوکی میں ڈال کے ندی کو پار کر رہے ہیں ہالو دوستو کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب مست ہوگے سوست ہوگے تو میں بھی ایک دم مست ہوں ایک نئے دن کی شروعات ہو چکی ہے تو بھائیو یار پلیز سپورٹ کرو تو چلتے ہیں آگے کی اور تو بھائیو سب سے پہلے آ چکا تھا میں اپنا ندی کے پاس اور مجھے اس ندی کو پار کر کے جانا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ندی کا پانی کتنا ساف ہے اور اس کا بہاو بھی کافی تیز ہے تو یہ ہمارا پورا کشمیر والی ندی ہے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں موسم کتنا ساف بنا ہوا ہے اور چاروں اور پرکرٹی کا سندوریاں دیکھنے کو مل رہا ہے اور جنگل کتنا ہی خوبصورت لگ رہے ہیں پیارے پیارے اور موسم آج کافی سندر اور ساف ہے تو ایسا نظارہ آپ کو دوسری بار دیکھنے کو نہیں ملے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں سیپ کا سیزن لگا ہے لوگ اپنی جان جوکھی میں ڈال کے جو ہے ندی کو آر پار کر رہے ہیں تو ایسا گلٹی نہ کریں کیونکہ کبھی بھی جو ہے ندی نالے کروٹ بدل سکتے ہیں اور اپنا بشال اور روڈر روح دکھا سکتے ہیں تو آپ کا جان بھی جوکھی میں پڑھ سکتی ہیں تو پرشاسن کی اور سے ابھی کوئی کڑی کاروائی نہیں کی گئی ہے تو ابھی لگ وقت تین ہفتوں سے روڈ بند ہے تو جلدی سے جلدی جو ہے روڈ کو چالو کیا جائے تاکہ سیپ سیزن میں ایسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے پتلے راستوں سے چٹانوں والے ندی نالوں سے جو ہے سیپ کو آر پار لے جایا جا رہا ہے کریٹوں کو پیٹیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ندی نالے کبھی بھی آ سکتے ہیں جس سے جو ہے لوگوں کو کافی نقصان ہو سکتا ہے آ گیا تھا میں اپنے بگیچے میں اور یہ ہمارا کریٹے کریٹوں میں سیپ توڑا جاتا ہے اس آر تو ہمارا سائز بھی نہیں ہے پتوں کا بیماری بہت زیادہ پھیل چکا ہے سیپوں میں تو یہ ہمارا نیپالی بھائی ہے گھرکھا بھائی ہے جو سیپ توڑ رہا ہے ابھی بگیچے میں اور اس کے ساتھ اور بھی نیپالی لگائے ہیں تو اب یہ سیپ توڑ رہے ہیں اور نیچے جو ہے کریٹے رکھی ہوئی ہے اور نیپالی آ گیا ہے تو ان کو جو ہے ٹھیکے پہ دیے گیا ہے ان کو بھی سرپے کساب سے کریٹ دیا گیا ہے دوستو تم ملتے ہیں نیسٹ بلوگ میں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر پسکر کرنا نہ بھولیں